حضرت والا سے ہم کوئی دلچسپ واقعہ آپ کی عبیتی میں سے سنتے ہیں تو حضرت ہم سننا چاہیں گے اور مشتاق ہیں کہ آج آپ ہمیں ایسا کون سا روپرور واقعہ سنائیں گے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی برکتی عطا فرمائے تو عبیتی کی حوالے سے چونکہ ابھی آپ نے اعلان کیا خدم بخاری شریف کا تو خدم بخاری شریف کی حوالے سے مجھے پھر ایک واقعہ یاد آیا تو میں سوچا کہ وہ آپ ازاد کے جو ہے گوش گزار کروں وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جامعہ دعلم زکریہ نیویورک یہ ہے اس کی خدم بخاری شریف جیسے آپ نے اعلان کیا کہ آٹھوں سالانہ اس کا جلسہ ہے اور ماشاءاللہ اس سے پہلے سات بحچ جو ہے جو ہے وہ عالم دین کی جو ہے فارغ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اور یہ چونکہ ہمارا ادارہ بنیادی طور پر بنات کا ادارہ ہے جامعہ دعلم زکریہ لیل بنات تو بنات الاسلام یعنی اسلام کی بچیوں کے لیے ہے لہٰذا اس میں جو وہ بچیاں چھ سال کا کورس کرتی عالم کا پھر ان کو یہ ڈگری دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہائی سکول کر لیتی ہیں کہہ تو جو بھی عالمہ پہلے بن چکی ہیں وہ ہائی سکول کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج کالیج جائن کیمی ہیں جوبز وغیرہ کر رہی ہیں تو ماشاءاللہ جب سے میں یہاں آیا تو دوہزار چار کے اندر یہ ادارہ میں نے قائم کیا بلکہ جب میں نائنٹی سیون کے اندر فرس ٹائم جب میں یہاں آ رہا تھا تو میرے پیر و مرشد میرے والد نسبتی حسن اولیاء تاج الفقرہ شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف الودیانوی شہید قدس سے سروں انہوں نے مجھے نصیت فرمائی اگر امریکہ میں کوئی مدرسہ بنانے کا موقع ملے اس کا نام دار العلم زکریہ رکھنا میرے شیئر کے نام پر کیونکہ حضرت کی پیر و مرشد یہ ہے قطب العالم حضرت شیخ العدیس مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمت اللہ لے ہیں کہ میرے شیئر کے نام پر دار العلم زکریہ رکھنا بلکہ ایک کاغل لیا اور کلم لیا اور اپنے ہاتھ سے دار العلم زکریہ لکھا وہ لکھا وہ کاغل مجھے دیا اللہ والوں کے اداعے ہیں ہم لوگ زبانی پر ٹرکھا دیتے ہیں نہیں اداعے مجھے کہا کہنے کے بعد انہوں ہاتھ سے کاغل پر لکھا دار العلم زکریہ اور حضرت کی لکھائی خوشخطی ہو ان کے لکھے ہوئے آپ کو بھی دیکھیں اپنے ہاتھ کا ایسی خوشنما تحریر آپ نے زندگی میں دیکھی نہیں ہوگی حضرت کا اردو کا خط اتنا خوبصورت خط ہے ایسی خوشخطی ہے کہ عقل حیرہ ہے ایسا تو حضرت جو ہے وہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے دار العلم زکریہ حضرت نے لکھا فرمایا کہ وہاں موقع میلے مزرسہ بنانے کا تو یہ نام رکھنا تو پھر نائنٹی سیون میں میں مبلغ ختم نبوت بن کیا ہے تھا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی پاکستان کی طرف سے کیونکہ میں جو ہے وہ کراچی ڈویین کا امیر تھا اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا تو تو نائنٹی سیون میں ہے تو اس وقت ایسی کوئی سبیل بنی نہیں پھر دوبارہ چکر لگا میرا وہ یہ تبلیغی دورہ ختم نبوت کا رہا تو یہ ایسی سبیل نہیں بنی تو پھر یہاں پھر میں سن دوہزار ایک میں جب آیا تو اس کے بعد جو ہے دوہزار چار میں سبیل بنی ایسی کہ میں نے یہ مدرسہ قائم کیا اور اس کا نام دال علوم ذکریہ رکھا جیسے کہ حضرت شہید نے کا اور دال علوم ذکریہ رکھا اور ساتھ ہی اس کے اندر جو ہے جو ایکیڈمی کی جو تعلیم تھی سکولنگ وہ بھی ساتھ ساتھ میں نے رکھی تو سب سے پہلے جو ہے میں نے اپنے بچوں کو اسی کے اندر داخل کیا میری اپنی بچیوں کو تو سب سے بڑی بچی میری جو ہے بڑا میرا بیٹا ہے مولانا محمد تعسینہ خون اس کے بعد جو ہے وہ میری بڑی بیٹی آمنہ مبارکہ خون وہ سب سے پہلے اس میں جو ہے وہ داخل ہوئی تو وہ پہلا بیٹ جو عالمات کے نکل آ اس میں وہ آمنہ مبارکہ خون فارغ تحصیل ہوئی ان کو ردائے فضیرت ملی پھر اس کے بعد میری دوسری بچی جو ہے وہ امیمہ مبارکہ خون تو وہ بھی ماشاءاللہ اسی دال علوم سے فارغ ہوئی ان کو بھی ردائے فضیرت اسی سے ملی تو ماشاءاللہ انہوں چھ سال کا کورس کیا اب یہ دونوں بچیاں ماشاءاللہ کالیج کی آگے جو ہے تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو اب جو ہے وہ تیسرا جو ہے یا تیسری میری بچی ہے جو ہے وہ صفیہ صفیہ مبارکہ خون تو اس سال اس کی گریجیشن ہو رہی ہے ماشاءاللہ تو صفیہ مبارکہ خون کی گریجیشن ہو رہی ہے تو گویا کہ امریکہ کی دنیا میں اللہ نے مجھے توفیق دی کہ اپنے بچوں کو علم دین کے ساتھ روشناس کروایا اور دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ساتھ کروای اور آج کالیجز بھی انہیں جائن کی ہوئے ہیں وہاں اپنے اچھے میجر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے مقصد یہ ہے کہ یہاں کی دنیا میں یہاں کی صفیہ اول میں کھڑے ہوکے اشاعت دین دیفاع اسلام اور خدمت خلق کا کام جو ہے پورے ایمان اور پورے دیانت کے ساتھ کریں ماشاءاللہ تو اس سال وہ بچی صفیہ مبارکہ خون جو ہے اس کی گریجیشن ہے تو مجھے یاد آیا کہ جب یہ صفیہ مبارکہ خون جو ہے یہ ان کی جائے پیدوں ہی جب پیدوں ہی پاکستان میں کراچی میں تھے ہم تو گھر آگئے گھر کے آنے کے تغالب تیرہ دن تھا تیرہ دن تھا تو اببا جی شہید مولانا محمد یوسر لڑیانوی قدس سے صرف گھر آئے تو گھر آئے فرمانے لگے کہ بچی کا نام کیا رکھا ہے اچھا ہم نے میں نے اپنی اہلیہ سے کہہ رکھا تھا کہ یاد اس دفعہ جو نام ہے نا اببا جی اپنے دل سے جو نام بتائیں گے وہ رکھیں گے اچھا بزرگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں جی کیا سوچا تم لوگ نے کچھ بتا دیا تو اسی میں سے رکھ دیتے ہیں بزرگوں کی توازو تو اب جو بتاتے تھے وہ رکھ دیتے تھے تو پہلی بیٹی میری آمنہ تھی تو میری والدہ جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی تھی اس سے پہلی ان کا انتقال ہوا تھا تو میں نے نیت کی کہ اپنی امہ کے نام پر رکھوں گا آمنہ تو میں نے آمنہ رکھا تو حضرت نے کہا ہاں ٹھیک ہے آمنہ مبارکہ بہت اچھا نام ٹھیک ہے تو اب جی آپ اس بچی کے حوالے سے ہم نے سوچا کہ نام ہم نہیں بتائیں گے اببا جی شہید دل سے رکھے نام جیسے جو ہے وہ میں نے اپنے بڑے بیٹے کا نام محمد توحسین کا نام جب رکھنا تھا تو کراچی میں ان کی پیدائش جب ہوئی تو اببا جی شہید سے پوچھا کہ اببا جی کیا نام رکھیں تو اب یہ بزرگوں کی دیکھو یہ توازو اور یہ بڑائی تو حضرت فرمایا کہ دیکھو تم اپنے والی صاحب سے پوچھو کیونکہ فرمایا کہ برکت آقابر کے ساتھ ہے تمہارے والی صاحب جو وہ سینئر تھے اببا جی شہید رحمت اللہ علیہ سے دالوں دیوبند کے فاضل تھے اور ماشاء سو سال کی عمر میں والی صاحب کا انتقال ہوا تو فرمایا کہ اپنے والی صاحب سے پوچھو والی صاحب کی عمر اس وقت نائنٹی ایٹ کے قریب ہوگی کیونکہ وہ توحسین کی پیدائش کے دو سال کے بعد والی صاحب کا وسال ہو گیا تھا تو نائنٹی ایٹ کی عمر ہوگی تو در شہید نے فرمایا کہ اپنے والی صاحب سے پوچھو بڑوں کی بات میں برکت ہوتی ہے وہ جو نام تجویز کریں تو میں نے پھر یہاں فون کیا بہاول لگا کہ بھی وہ نام نام رکھ دیں تو والی صاحب نے کہا کہ اپنے مولانا یوسف صاحب سے کوئی وہ نام رکھ دیں یعنی یہ سمدھی ہونے کا رشتہ ہے لیکن آپس میں دیکھو ایک دوسرے کے مراتب کا لحاظ کیسے کر رہے ہیں آپ تو آج تو سمدھی ویسی اکڑ و تکبر میں باز نہیں آتے اور وہاں دیکھو ماشاءاللہ ایک دوسرے پر نشاور ہو رہے ہیں یہ ولایت و معرفت فرمایا انہیں کہے وہ نام رکھیں برکت ہوگی میں نے کہا دی اببہ جی انہوں نے کہا کہ آپ نام رکھیں کہتا اچھا تو وارثہ مراقبے میں چلے گئے مراقبے میں چلے گئے اور آپ یقین کریں میرے بھائیوں نے بتایا جو باول لگر میں تھے تقریباً ایک دن ایک رات تک وہ مختلف مواقع میں مراقبے میں رہے نام پر کہتا ہے ملیر نے مجھے کہا ہے نام رکھ رہا میں اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کر کے نام لے رہا ہوں اس کا نام دن میں جب مواقع ملتا مراقبے میں چلے جاتے ہیں سوچتے ہیں پھر رات میں جب مواقع تو ہماری والدہ کہتی کہ تمہارے اببہ جو ہے پتہ نہیں کی اس تغراق میں ہے تو پوچھا بھی کیا بات ہے امہ پوچھتی کہا کہ نہیں صبر کرو صبر وہ منیر نے کہا ہے نا اس کے بیٹا کا نام رکھنا ہے کہ والی صاحب ٹرکیش تھے نا تو لے جاؤ ان کا ایسا نام رکھنا ہے تو میں اس اللہ سے رجوع کر رہا ہوں ایک دن ایک رات تک مراقبے میں رہے اس کے بعد پھر والی صاحب نے جہ سر اٹھایا فرمایا کہ بڑے بھائی مولانا حافظ سراج احمد اخون وہ بہاولنگر میں ہوتے ہیں ان کو کہا کہ منیر کو قید ہو اس کا نام محمد توعسین رکھے محمد توعسین اس کا نام رکھے اور فرمایا کہ یہ نام میرے دل میں بچپن سے تھا بچپن سے میرے دل میں یہ نام بیٹھا ہوا تھا آج اللہ تبارک ہوتا اس کو ظاہر کیا مجھ پر سبحان اللہ ایسا باب برکت نام بھیجا تو ہم نے پھر وہ نام رکھ دیا اب وہ درمیان میں پھر یہ آمنہ ہوئی تو آمنہ کا میں نے امہ کے نام پر سوچا عزل ریان شہید رحمت اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ مبارکہ رکھیں مبارکہ رکھیں یہ خواہش ان کے بعد میں پتا چلی مبارکہ رکھیں ہم نے پھر کیا آمنہ کے ساتھ مبارکہ لگا دیا آمنہ مبارکہ خون اچھا وہ مبارکہ ایسا قبول ہوا کہ ہر بچی کے ساتھ بھی مبارکہ لگ گیا اس کے بعد جو امیمہ ہوئی اس کے ساتھ امیمہ مبارکہ خون پھر اس کے بعد چوتھی بچی یہاں ہوئی اس کا ریحانہ مبارکہ خون تو مبارکہ حضرت کا کہاو ایسا بابر کر سب کے ساتھ لگ گیا اب جو اببا جی گھر بے آئے کیا نام ام نے کہا اببا جی آپ بتائیے کیا نام رکھنا ہے اچھا آپ تم لوگوں نے کچھ سوچا نہیں میں کہا نہیں اببا جی کچھ نہیں سوچا ہم نے آپ بتائیے اچھا تو میری اہلیہ کے در دیکھا ہاں بھئی کوئی کیا نام سوچا کہ نہیں اببا جی ہم نے کچھ بھی نہیں سوچا آپ بتائیے کیا نام رکھنا ہے اچھا کوئی نہیں سوچا نام تم لوگوں نے کہ جی نہیں تو حضرت صوفے بھی وہاں گھر میں بیٹھ گئے مراقبے میں چلے گا بہت دیر تک مراقبے میں رہے عجیب حضرت پہ کیفیات ہم سامنے دیکھ رہے ہیں حضرت کی شخصیت وہ تو نوارات کے مرقع تھے اور سوچ ایک وقت کے بعد اچھا اب میں اہلیہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے اب بجوی کو کہہ دیا کیوں کہ بوجھ تو نہیں ڈال دیا کوئی کیا مسئلہ کیا ہو گیا لیکن ہم یہ بھی سمجھ رہے تھے کیونکہ دینی لائن کے لوگ ہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی خاص معاملہ ہے رہے برا بہت دیر کے بعد ایک دم یہ سر اٹھایا اور چیرے پہ مسکرات ہے فرمایا کہ اس کا نام صفیہ رکھ دو بچی کا نام صفیہ رکھ دو یہ کہا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بجی اس کا نام صفیہ مبارکہ خون ہو جائے گا تو یہ وہ بابر کے بچی جو ہے اس کی سال گریجویشن ہے صفیہ مبارکہ خون حضر نے پوری توجہ سے اور مزید کی بات یہ کہ نام کا کوئی ایسا اثر کہ حضرت کی جو بہت سی اچھا مزید کی بات وہ ہمارے محول میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے بڑا کوئی گھر کا ہو دادا ہے نانا ہے وہ جو دنیا سے جاتا ہے تو یہ بچہ اس کا جانشین من کے آیا ہے اس کی جگہ پہ جانشین من کے اللہ نے بھیجا ہے تو جب میرا بیٹا توعسین پیدا ہوا تھا محمد توعسین تو حضر لدیانوی شہید رحمت اللہ فرمایا تھا کہ مجھے اسی وقت سے ہی لگ رہا تھا کہ اب جو ہے نا آپ کے والد صاحب کے جانے کا وقت آگیا ہے کیونکہ جو ہے وہ جانشین آگیا ہے کیونکہ یہ جانشین آگیا ہے تو فرمایا کہ لگتا ہے کہ یہ جانے کا وقت آگیا ہے اور وہ ہی ہوا کہ اس کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے اور فرمایا ہمارے محول کے اندر یہ گویا کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس کے بعد جو ہے جو بچہ آیا اور دنیا سے جو چلے گئے بزرگ اس کی جگہ پر اللہ تبارک وقت آئے ان کو آپ کے ہاں جانشین بنا کے بھیجا ہے یہ گویا ہے کہ ان کے صدمے میں اللہ نے یہ دولت آپ کو دے دی آپ کی تسلی تسکین کے لئے اور مزید کی بات میرے والدین اور میری اہلیہ کے والدین ان چاروں کی جانشین میرے گھر میں ہی پیدا ہوئے یہ چاروں کی جانشین کی طرف میرے گھر میں کیونکہ میرے والد صاحب گئے تو تحسین پیدا ہو تو والد صاحب دنیا سے چلے گئے تو حضرت رہن شہیر رحمت اللہ کی یہ ان کے جانشین تو پھر وہ جس کا جو جانشین ہے اس کی صفات کا اثر بھی اولاد میں دیکھتے ہم وہ بھی اثر آتا ہے اب دادہ جو ہے دادہ کا اثر تو تحسین کے اندر بھی ان کی صفات کا اثر ہم دیکھتے ہیں کہ بھی وہ اثر پڑتا ہے پھر آمنہ جو ہے میری بیٹی ہوئی تو جب میری والدہ تھی تو یہ اس وقت جو ہے پیٹ میں تھی اور والدہ جو فوت ہو گئی اس کے بعد ان کی پیدائش ہوئی ان کی پیدائش ہوئی تو میں نے وہ آمنہ نام رکھا تو اس آمنہ میں بھی میری والدہ والے اصحاب نظر آتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ والدہ والے جو چیزیں ہیں ان کے انتظامی چیزیں ہیں اور یہ وہ شاہر سب چیزیں وہ ان کے اندر نظر آتی ہیں اس کے بعد کیا ہوا یہ صفیہ صفیہ جو ہے جب آئی تو اچھا حضرت کی یہ خواہش تھی کہ بیٹا پیدا ہو یعنی بیٹا ہو یہ حضرت کی خواہش تھی کیونکہ جب میری اہلیہ جو حاملہ تھی اب وہ ہمیں کیا پتہ حضرت اندر کیا سوچ رہے ہیں کیونکہ حضرت پر یہ چیزیں مرکش ہو کہ ان کے جانے کا وقت ہے بھئی تاکہ بعد میں بیٹا ایک جانشی تو وہ لیکن یہ کہ دعائیں انہوں نے بھی کی اہلیہ پر بھی ایسے بہت سے آوال منکشف ہوئے کہ جناب وہ اللہ کی طرف سے یہی کہا گیا کہ یہ بیٹی جس بیٹے کی تمنا آپ کر رہے ہیں یہ بیٹی اس بیٹے سے بہتر ہے اس کو قبول کر لو جب انہوں نے بھی اسرار کی یا اللہ بیٹا تھا فرما دے تو کیونکہ میرے اببہ جی کی خواہش بہت ہے دعا ہے تو ان کو بھی یہ چیزیں منکشف ہوئیں تو انہوں پھر اس پر ایگری کر لیا تو یہ پھر بیٹی ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ حضرت لجائے شہید رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو گئے کہ یہ بیٹی صفیہ مبارکہ خون تو وہ پہتے چلتا ہے ادھر ہماری ساتھ صاحبہ شہید کی اہلیہ تو انہوں نے دنیا سے جو گئی ہیں تو ان کے بعد پیدا ہونے والی ریہانہ مبارکہ خون جو یہاں پیدا ہوئی وہ اس وقت جو ریہانہ مبارکہ پیدا ہوئی تو وہ ان کے والدہ دنیا سے گئی تو اس کے بعد یہ پیٹ مٹی اس وقت تو اس کے بعد اس کی پیدائش ہوئی ریہانہ مبارکہ خون کی تو یہ ان کی جانشین سوئی ریحانہ میں ہم امی جی کے اصاف کا سر دیکھتے ہیں تو مطلب ہے کہ بتانا یہ چاہتا ہوں مناظرین کو یہ اہمیں نہیں ہیں یہ خدای تصرفات عجیب ہیں یہ ایسی یہ جینز آج میڈیکل سائز کہتے ہیں جینز چلتے ہیں جینز یہ واقعی یہ قدر مشتر یہ خون کا جو ہے یہ خون کے عشتی ایسے نہیں ہوتے وہ خون کے اندر وہ اصاف منتقل ہوتے ہیں ان اخلاقیات کا اثر نظر آتا ہے تو وہ جی ہے اس ریحانہ مبارکہ خون میں ہم وہ امی جی کی اصاف کا اثر دیکھتے ہیں تو گہا کہ اس میں ہم خوش بھی ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ ہمارے قاندان کے چاروں بزرگوں کے جانشین ہمارے گھر میں ہیں ماشاء اللہ تو یہ صفیہ مبارکہ کا جو ہے خدم بخاری کے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ ان کی خدم بخاری ہے تو ماشاء اللہ اور امید ہے کہ انشاءاللہ آخری حدیث کی عبارتیں بھی صفیہ مبارکہ خون پڑیں گی اور یہ سعادت بھی اس کو نصیب ہوگی اور یہ انشاءاللہ یہ روحانی پروگرام ہوگا تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہے جانشین منگی بچی آئی ہے تو بچی اس بچی کو اللہ تقویٰ گنور سے اللہ منور فرمائے ماشاء اللہ جو ہے انہوں نے کالیج بھی جائن کر لیا آئی سکول کر لیا تھا تو کالیج کی تعلیم میں بھی آگے سے آگے بڑھیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ اشاد دین دفاع اسلام خدمت خلق جو ہے آپ دینی دنیا بھی دونوں علوم کے اندر کامل ہو کر آپ آگے بڑھیں تو ماشاءاللہ اس طریقے سے معاملہ آگے چل رہا ہے اس لئے گریجوشن کے حوالے سے بات یاد آگی تو میں نے کہیے ناظرین اور حاضرین کو یابیتی آپ کو سنا دیتا بہت انٹریسٹنگ ازد بہت اچھا لگا بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ ساری دعا قبول فرمائیں آمین